رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریاں دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیک يا رسول اللہ السلاة والسلام علیک يا حبیب اللہ مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر صلح احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اس میں ہوں گے آپ کے مالی معاملات تجارتی معاملات سنتی معاملات لین دین کے مسائل پر آپ کے سوالات اور انشاءاللہ عز و جل مفتی علی اصغر اتاری مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں مکتبت المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب اصلاف کا انداز تجارت کے صفحہ نمبر ایک پر درود پاک کی فضیلت میں منقول حدیث پاک نکل کی گئی ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم مفتی صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے کال لے لیتا ہوں میں اور پھر کال کے ساتھ ہی آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں ایک کال دے دیجئے گا پھر انشاءاللہ عز و جل سوال کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں میرا سوال یہ ہے ہماری پاکڑوں کی دکان ہے اچھا مال بچ جاتا ہے ہم اس کو دوسری دن گرم کر کے بیسھتے ہیں تو یہ سا بیسنا کیسا جب سے گاہ کو بھی پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جواب دیتے ہیں دیو مفتی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیسے تو خراب نہیں ہوتی رب کوئی اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے یا کھانے کے لائق نہ رہے ایسا تو نہیں ہے ٹھیک لیکن جو وصف تازگی کا اس کے اندر پکتے وقت ہوتا ہے ٹھیک بعد میں وہ وصف نہیں منا جاتا اسے بریانی ہے ٹھیک تو بریانی جو ہے کوئی اگلے دن کے بیچے گا تو لوگ اس کو باسے بریانی کہیں گے ٹھیک تو وہ اب اس کے اندر ایک عیب ہوگا ٹھیک یعنی باسی ہونا اگرچہ کہ وہ سڑیوں ہی نہیں ہیں ٹھیک کھانے کے لائق ہے صحیح گھروں میں جیسے کھائی جاتی ہیں ٹھیک لیکن بیچنے والا جب بیچے گا تو وہ اب اس قیمت کی نہیں بکے گی ٹھیک اب اس کے اندر ہوا ایک عیب ہے جس کی بنا پر جو گاہک ہے اس میں فرق آتا ہے اس میں خلل آتا ہے اور بریانی سے کہیں زیادہ فرق پکڑوں میں ہوگا بلکل اس میں تو گھنٹوں سے فرق آجاتا ہے جی ہاں تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی گاہک کو پتا ہوتا ہے یہ دل کو منانے والی بات ہے ٹھیک گاہک کو اگر صراحتا بتائیں کہ جی یہ ہم نے دوبارہ گرم کیے ہیں تیل میں ڈال کر کل کے ہیں کل کے ہیں گاہک مان جائے تو اچھے بات ہے صحیح بے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گاہک خود یہ فرض کر لینا کہنے گاہک کو پتا ہوتا ہے یہ کچھ جم نہیں دے بات دل مطمئنی اور آجتر بات تو ایسی ہے میں نے بھی سوال سنا تو یہی محسوس ہوئے کہ سائل محترم نے تو بڑی آسانی سے کہے دیئے کہ گاہک کو بھی پتا ہوتا ہے لیکن ایسی چیزیں پتا ہو جائیں تو قبول کرنے کے لاب خلاصہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر بغیر بتائے بیچنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے آئے گاہ ایک چھپا کر بیچنا لازم آیا ٹھیک اس قول ہمیں دے دیجئے گا میرا نام خالد امید ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی پرچون کی دکان ہو اور وہ اس طرح زکاة ادا کرنا چاہے اس زکاة کی مد میں اپنے گاہک کو وہ ڈسکاؤنٹ دے یعنی ڈسکاؤنٹ کی صورت میں زکاة ادا کرے کیا اس طرح سے زکاة ادا کرنا ٹھیک ہے اس طرح زکاة ادا ہو جائے گی سب ڈسکاؤنٹ کر کے زکاة کٹوارہ ہیں زکاة ادا کر رہے ہیں اور ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ایک انگریزی کا لفظ ہے ٹھیک ہے اور اس ایک لفظ کو بنیاد بنا کر ایک فقہی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے بڑا یہ عجیب معاملہ ہے مطلب سوال ایک عجیب قسم کا ہے پہلے تو ہم سوال کے تحلیل کرتے ہیں ٹھیک یعنی پڑتال کرتے ہیں ٹھیک ہے لفظ ڈسکاؤنٹ جب معاشرے میں بولا جاتا ہے تو دو طرح سے بولا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ بھئی سیل لگی ہوئی ہے پانچ فیصد ڈسکاؤنٹ پر لے جائیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک چیز سو روپے کی ہے صحیح اور آپ آپ نے سیل لگا دیجی پچھانی میر روپے کی لے جائیں ٹھیک ہے اگر چکی ایک الگ بات ہے کہ آپ نے سستہ مال بیچا ٹھیک ہے اور اگر مارکٹ سے سستہ بیچا اور کوئی اچھی نیت کی ہے تو سواب کی بھی گنجائش بن جائے گی ٹھیک ہے لیکن آپ نے کسی قسم کی کوئی ادائیگی تو نہیں کی سامنے والے کو ٹھیک ہے یہ پانچ پرسنڈ ڈسکاؤنٹ ہے یا ادائیگی تو نہیں ہوئی تو آپ نے پچھانوے روپے کا ہی سوڈا کیا ہے صحیح پانچ روپے تو کل ادم ہو گئے وہ تو کسی کھاتے میں آئی نہیں شمار میں آئی نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سامنے والا آپ کا مقروض ہوا ہو اور مقروض ہونے کے بعد پھر آپ نے اس کو قرضہ چھوڑا ہو ایسی صورت تو نہیں ہے نہیں وہ دکاندار جو نہیں ہے جو اس طریقے کا کام کرنے آلے افراد ہوتے ہیں وہ یوں سپوس کرتے ہیں کہ ہم نے سو کی بیچی ہے کسٹومر سے پچھانوے لیے ہیں دیکھیں سودا اگر سو کا ہوا ہے زکاة ہوتی یا نہیں ہوتی وہ اسٹے بعد میں آئے گا ٹھیک ہے پہلے تو ہم اس سوال کی ہی وہ کر رہے ہیں سودا تو پچھانوے روپے میں ہوا ہے سودا کتنے کا ہوا ہے پچھانوے روپے کا ہوا ہے تو گاہ کے ذمہ کتنے روپے واجب الادہ ہوئے پچھانوے پچھانوے روپے ہوئے سو روپے تو واجب الادہ نہیں ہوئے ٹھیک ہے کیا آپ یہ کہیں کہ جی پانچ روپے جو اس کے ذمہ واجب الادہ ہوتے تھے وہ میں نے چھوڑ دیئے ٹھیک پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر یہ صورت پائے جاتی ہے تو آپ نے کچھ چھوڑے ہی نہیں صحیح ہے اب ہم دوسری صورت فرض کر لیتے ہیں کہ آپ مال سو روپے کا ایک صورت بیشتے ہیں تو اب ہم زکاة کی طرف آ رہے ہیں تو کیا ہر گاہک مستحق زکاة اور شریف فقیر ہوگا صحیح نہیں ایسا تو نہیں ہے ہر شخص آ کر خیزاری کرے گا چلیں ٹھیک ہے مستحق زکاة بھی آ گیا ایک ایسا شخص آ گیا جو مستحق زکاة ہے اور صدہ سو روپے کا ہی ہوا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے پچاس دے دو پچاس تمہیں زکاة کی مند میں مطلب چھٹے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص آپ کا مقروض ہے تو زکاة یہ صورت نہیں بنا سکتے کہ ٹھیک ہے کردہ نہیں دینا میں نے زکاة ادا کر دی ہے ٹھیک ہے یہ صورت اس صورت سے زکاة نہیں ہوتی اور یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ رقم آپ اس کے ہاتھ میں دیں ٹھیک ہے پھر اس سے اپنے کرزے کے جو رقم آپ واپس لے لیں ٹھیک ہے یعنی ایک لاکھ روپے کا کوئی مقروض ہے تو میرا مقروض ہے تو میں یہ نہیں کہا سکتا کہ جی ایک لاکھ روپے جو آپ سے وصول کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نہیں دینا وہ زکاة میں کارٹی گئے ایسے ادا نہیں ہوگی اسے جو ہے وہ ایک لاکھ روپے دیر زکاة کے طور پر ٹھیک ہے پھر جو کرزہ نکلتا ہے وہ اپنے لے واپس ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے صحیح تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے تو اس میں کسی بھی اعتبار سے زکاة کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اور بڑا ہی عجیب سوال تھا اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ جواب دینے کی کوشش کی ہے میں نے ٹھیک ہے صاحب مختی صاحب یہ جیسے سوال تھا پاکی میں عجیب ہی سوال تھا لیکن بسوں کا دیسہ ہوتا ہے جیسے سوال کی جو نویت ہے جو سمجھ میں آرہا ہے کہ جو ایسا کر رہا ہے وہ اپنے تائیں اپنے طور پر بڑا نیکی کا کام سمجھ رہا ہوگا اور وہ سمجھ رہا ہوگا خائل نے تو ایک سوال کیا ہے ضرور نہیں کہ وہ ایسا کرتے ہوں ٹھیک قول ہمیں دے دیجئے گا میرا سوال مختی صاحب سے یہ ہے کہ میں کہیں کام کرتا ہوں سینٹوں کے ساتھ تو یہ بات ہے کہ کبھی کبھی پانچ منٹ کام ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں وہ میرا بھائی ہے چیزار بھائی ہے تو وہ اتنی ہے کہ وہ کبھی کبھی کام کرتا ہوں مہنے ہی رکھنا ہوتا ہے افتے بعد دوں مہینے بعد دوں جب دوں کیا اس طرح کرنا تو ہی کہے سوال تا کہ پانچ منٹ کبھی ڈیوٹی پہ جلدی چلے آتے ہیں کبھی دیر سے آ جاتے ہیں دیکھیں اس کی صورت یہ ہے کہ یہ روزان اپنی حاضری لگا ہے ٹھیک ہے کوئی ایک اے فور کا اگر پرچہ بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہینڈ رائٹنگ سے ٹھیک ہے پرچے کے گھوم ہونے کے چانسیں زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی کپیر لاکہ رکھ لیں ریجسٹر لاکہ رکھ لیں ٹھیک ہے اپنی حاضری لگا دیں ٹھیک ہے اور اس کی فوٹو کاپی ہو سکتا ہے ہی تھی ہے کہنے مالک کو صحیح ہے وہ پھر اس کو دیکھ کے حساب کر دیں صحیح ہے اگر وہ عرف سے زیادہ جو لیٹ منٹ ہیں ان کے کٹوٹی کرتا ہے تو اسے اس کا بھی حق ہے ٹھیک اور اسے یہ بھی سکھنا ہوگا کہ عرف سے زیادہ کونسی ہوتی اور کونسی نہیں ہوتی ٹھیک تو اپنے طور پر آپ یا اسے بتا دیں کہ میں حاضری دیکھ کر پورے مہینے میں اتنے منٹ لیٹ آیا ہوں ٹھیک ہے اب اگر وہ پیشے پورے دیتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے وہ مالک ہے ٹھیک ایک اور شامل کریں گے سلسلے میں ایک کو لڑ دیجئے مانک بنصروت کراچی سے آرز کر رہا ہوں مختی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کہیں جوب کرتا ہے تو اس کا سیٹ جو ہے وہ سیلری دینے میں جو ہے وہ کچھ ٹائم لگا دیتا ہے پہلی تاریخ کو سیلری دینی ہے دس تاریخ ہو جاتی ہے بارہ تاریخ ہو جاتی ہے تو اگر جو وہاں جوب کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے مطلب اس کو بھی یوں لگے کہ مطلب اگر سیٹ جو ہے یہ سیلری میں دیر کرتا ہے تو میں بھی چلو جو ہے وہ جوب پہ ٹائم پڑنی جاؤں گا آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ لیٹ جاؤں گا سیٹ اگر پوچھے گا تو میں بھی کہہ دوں گا کہ بھئی آپ سیلری میں دیر کرتے ہو تو میں لیٹ آتا ہوں دوسرا سوال یہ کرنا تھا کہ مطلب جسے دن میں دو چائے علاؤ ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب ہمارا کوئی مہمان آئے آفس میں تو ہم اس کو اپنی ایک چائے مطلب سیٹ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اس کو پلا دیں دو چائے ہماری ہے تو ہم اس میں سے ایک چائے کیا اس کو پلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلا سوال پہلا جو تھا ان کا سوال کا حصہ کہ جو سیٹ جو ہے وہ سیلری لیٹ کرتا ہے تو میں لیٹ جاؤں ہوں عدلہ بدلہ ہو جائے گا معاشرے کے اندر جو جرائم ہوتے ہیں نا جی اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو باغیانہ سوچ نظر آئے گی ٹھیک کہ لوگ کسی زد میں آ کر ان جرائم کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہر ایک کی مختلف ہسٹری ہوتی ہے صحیح تو اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایک مطلب کہ ان کا حق پورا نہیں کیا جارہا سیلری باخیر سے ملتی ہے ٹھیک دست تاریخ کو ملتی ہے لیکن ملتی پوری ہے ٹھیک اب یہ پوری سیلری لے کر کم وقت دیں تو یہ تو سیٹ کے ساتھ بھی ظلم ہے اور اندلہ بھی یہ خیانت ہے علیہ وآلہ یہ آخرت کے تعلق سے بھی یہ خیانت کا معاملہ ہے تو ان اب برائی کا جو بدلہ ہے وہ برائی سے تو نہیں دی جاتا ٹھیک سیٹ کا سیلری لیٹ کرنا چھوٹی گلتی ہے صحیح اور ان کا پوری سیلری لے کر وقت پورا نہ دینا یہ بڑی گلتی ہے ٹھیک مطلب وہ سیٹ کی گلتی چھوٹی ہو یا بڑی ہو ہے تو غلطی ٹھیک اس سے انکار نہیں ہے ٹھیک ان کو وقت پر سیلری دینے چاہیے ٹھیک وہاں لکھیں کہ جی میں تو وقت پر آگیا ہوں تو یوں کئی قسم کے گناہ جو ہے وہ کہ یہ بغیر یہ کرنا ممکن نہیں ہوگا ٹھیک تو حل برداشت ہے برداشت کہیں اور اچھے جاب ملتی ہے تمہاں چلے جائیں ٹھیک اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی یہی ڈوٹی کرنی پڑے گی تو ٹھیک اس کو فیس کریں ٹھیک اور پھر برداشت کرنا سیکھیں ٹھیک عدمی برداشت سے جو ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب رویہ جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں ٹھیک آپ دیکھتے ہیں سڑکوں کے اوپر گاڑے جاری ہوتی ہیں جی جی گاڑے سے گاڑی ملی ہوئی ہے ٹھیک اور سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ گاڑی والا جو ہے وہ آگے کنسے راستہ مل جائے اس کو ٹھیک لیکن پیچھے جو بائیک والا کھڑا ہوا ہے یا کوئی اور گاڑی والا کھڑا ہوا ہے بیچین ہارن پہ ہارن دیا جا رہا ہے ہارن پہ ہارن دیا جا رہا ہے اسے بھی پتا کہ آگے جگہ نہیں ہے لائٹ پہ لائٹ مل جا رہا ہے اب کسے سمجھے ہیں آدمی ٹھیک تو یہ عدمی برداشت ہے اب اس سے جو ہے نا پھر وہ ایک باغیانہ سوچ پیدا ہوتی ہے ٹھیک اور اس سوچ کے وجہ سے انسان بساو کا جرائم کی طرح بھی متوجہ ہوتا ہے اس کے نظر ایک خود ساکتہ جو ہے وہ درائل ہوتے ہیں ٹھیک لیکن جو ادارے ہیں یا جن افراد کے پاس ایسے ورکرز کام کرتے ہیں اور دایر سی بات ہے ملازمت پیشہ تبکی کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جسے ہم شاید غریبوں میں شمار کر سکتے ہیں تو ان کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں سیلری سے اور ان کی جو تاریخ سے ہوتی ہیں جیسے جیسے قریب آتی ہیں تو وہ امید لگائے رکھتے ہیں تو بساوقات تو مجبوریاں ہوتی ہیں اداروں کی افراد کی کمپنیز کی اور بساوقات کیونکہ مارکٹ میں رہنے کا موقع ملا ہے بلا وجہ کی تاخیر ہوتی ہے یعنی اپنی سستی ہوتی ہے جس سے دوسرے افراد مشکت میں آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کیا مدنی کنی ایک مرتبہ نگانے شرعہ کے ساتھ بیٹھے ہو گئے تھے تو بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ کوئی مدنی مشورہ لے رہے ہوں گے تو اس میں سے کسی نے کہا کہ آپ آخری تاریخوں میں مشورہ نہ رکھا کریں ہمارے پاس قرائے کے پیسے نہیں ہوتے کسی ذمہ دار نے کہا ہوگا تو پھر نگانے شرعہ نے بتایا کہ ہم نے یہ باقادہ پالیسی کے طور پر تاقید کی کہ آخری تاریخوں میں مشورہ نہ رکھا جائے دعوت اسلامی کے جو مدنی کام کرنے والے ہیں تو ہر شخص تو کوئی تنخواہ پر کام نہیں کر رہا ہوتا تو علاقوں کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنا تن مندھن لگا کر حسب توفیق کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ معاشرے کی ایک آواز تھی کہ کوئی نہیں جانتا سب انفان ہیں کہ آخری تاریخوں میں کیا کیفید ہوتی ہے اور پھر آگے چلے جائیں مسجد ڈلے پہ ڈلے ہو جائیں تو سو پرابلمز ہیں اور اس کا حق تو مارا جا رہا ہے اور ایسا کرنے والا گناہ گار تو ہے بلا عزیر شریع جو ایسا کر رہا ہے وہ گناہ گار تو ہوگا انہی کا دوسرا سوال تھا وہ چائے والا کہ دو چائے کی اجازت ہے انہیں اور اگر ایک چائے یہ اپنے کسی میمان کو پلا دے دیکھیں اگر یہ دو چائے بھی پی لیتے ہیں اور دفتہ میں یہ عرف ہے کہ ٹھیک کہ کبھی کسی کا میمان آ گیا تو اس میمان کو بھی چائے دے دے جائے ٹھیک ہے تو یہ دو چائے پی کر بھی تیسری چائے بھنگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر عرف ہے سیٹ کی طرف سے اجازت ہے اور اگر بالکل ہی اجازت نہیں ہے میمان آلاو ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو چائے تو بعد میں آئے گی نا میمانی آلاو نہیں ہے پہلا تو میمان ہے ٹھیک آفس میں اور ڈیوٹی ٹائم میں میمان کیوں بھئی ٹھیک تو یوں کیسا ماحول ہے سیٹ کی کیا پالیسی ہے ادارے کے کیا حصول و ضوابط ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہی کوئی جواب دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس ادارے کا جو عرف و عادت ہوگا اس کے مطابق پھر جواب دیا عرف و عادت اور پالیسی ٹھیک دو قولد ایک ساتھ ہمیں دے دیجئے اختصاب سے عرض یہ ہے کہ ایک کسان کا عشر بنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ میں عشر کے مد میں گندم یا کم نہیں دیتا آپ لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے مثلا کولر پنکھا جرنیٹر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ میں لے کر عشر کے مد میں دیتا ہوں کیا اس کا وہ چیز لے کر عشر کے مد میں دینا درست ہے ٹھیک ہے جی چواب دیتے ہیں ایک اور کولیس کے ساتھ ہی دیتے ہیں میرے نام غلام اردوزہ صدیقی ہے میں کاموں کے سے بات کر رہا ہوں دیرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ یا بھائی پیسے دیتے ہیں وہ چیز لے کر بنا باپ ہی ساتھا ہے تو اس میں سے کچھ پیسے بچ جاتے ہیں وہ گھر والوں کو بتا ہوتا ہے یا نہیں بتا ہوتا ہے لیکن وہ بنا پیسے رکھ لیتا ہے تو کیا یہ پیسے پاس رکھنا ہے ٹھیک ہے جی جو رکم آپ کی نہیں ہے وہ تو ضائع بات ہے وہ واپس کرنی ہے ٹھیک ہے ماں باپ ہیں جب بھی واپس کرنی ہے بہن بھائی ہیں جب بھی واپس کرنی ہے ٹھیک ہے ہاں ماں باپ سے اگر لے لیں تو ایک الگ بات ہے لیکن گھروں میں ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی چھوٹا بھائی ہے تو عموماً کام کا جس طاعت کی وہ کرتا ہے چھوٹے موٹے سودا سر پلانا اب سو روپے دیئے کہ جی سو روپے دیئے ہیں اور اس کو آئی ڈی آئی گھر والوں کو کہ جی ہم نے جو سمان بتائی اسی نوی روپے کے لگ بگ آئے گا اب دس بارہ تیرہ روپے بچے تو وہ جو گھر کے چھوٹے ہوتے ہیں وہ رکھ لیں اگر تو اس کو کوئی ریایت ملے گی یا جب بھی دینا پڑیں گے اور پھر اجازت سے لینا پڑیں گے اچھا گھر والوں کو بھی پتا ہوتا ہے مسئلے کے اندر صرف یس اور نو نہیں ہیں ٹھیک ہے اور جو پندرہ یا بیس روپے ہیں ہر گھر کے اندر مختلف میارات ہیں ٹھیک ہے کسی کے جو ہے نا وہ سبزی پندرہ روپے کی آتی ہے ٹھیک ہے اور کسی کے بچے جو ہے وہ ایک سو پندر روپے کی چاکلٹ کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یوں گھر کے اعتبار سے بھی مختلف صورتیں بنیں گے ٹھیک تو اب اس میں یہ ہے کہ جہاں گھر والوں کی رضا مندی ہے اور وہ مانگتے نہیں ہیں اور انہوں نے کہا ہوا ہے ٹھیک ہے اکھ لیا کرو تو وہاں تو کسی اتقصے میں آتا ہے لیکن احتیاط یہی ہے کہ وہ واپس کر دیا کرے مروت کا بھی یہ تقاضی ہے ٹھیک وہ اخلاقی تربیت بھی بچوں کی اگر اخلاقی تربیت بھی ہے اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے گھر میں کوئی اور میمان آ گیا ٹھیک آپ اس کے ساتھ بھی یہ کریں گے ٹھیک تو وہ بہت معیوب تصور کرے گا اور وہ بڑا ہی عجیب تصور کرے گا جی بلکت تو بچے کی تربیت کا یہ انداز ہونا چاہیے پیسے بڑی کے تو وہ آ کے دے ایک مرتبہ ٹھیک پھر سامنے والے کے مرضی ہے وہ لے یا نہ لے صحیح اگر کال ہے تو دے دیجئے ہمیں شد محمود مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو زیور ہمارے گھر میں ہوتا ہے وہ ہم بیٹیوں کے نام بچپن میں ہی کہہ دیتے ہیں یہ فلاں بیٹی کا زیور ہے کیا اس پہ ہمیں زکاة ادا کرنی پڑے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب یہ زیور جو گھر میں ہوتا ہے سونا چاندی وغیرہ اس کو تے کر دیتے ہیں کہ یہ اس بیٹی کا ہے یہ اس بیٹی کا ہے بعض وقت لوگ جو ہیں وہ کچھا سونا خرید کے رکھتے ہیں خالص سونا خرید کے رکھتے ہیں مختلف پرنیشنز میں دس سولے بیس سولے کے اس کے بسکٹ سائب کے پیس آتے ہیں وہ خرید کے رکھتے ہیں تو اب یہ دس سولے ایک بیٹی کا ہے یہ دس سولے ایک بیٹی کا ہے یہ دستولی ایک بیٹی کا ہے تو اس پہ زکاة کا کیا حقوق باپ نے نابالک بچے کے لیے بیٹا ہو یا بیٹی ہو کوئی چیز خریدی کہ یہ میں فلان نابالک کے لیے خریدتا ہوں یا کہہ دیا کہ یہ چیز فلان نابالک بچے کی ہے اولاد کی ہے باپ چکے ولی ہے تو ولی جو ہے نابالک کا جو ولی ہے اس کا اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے ہبا ہونے کے لیے گفٹ ہونے کے لیے ولی سے مراد ہے سرپرس گارڈین نہیں سرپرس ایک لفظ عام ہے ٹھیک ہے معاشرے میں بہت سارے افراد گارڈین سمجھے جاتے ہیں لیکن وہ ولی کی استلاح پر پورا نہیں کرتے ٹھیک ہے تو خیر یہ مسئلہ باپ کے تعلق سے میں ارز کر رہا ہوں باپ ولی ہے ولی کون ہو سکتے ہیں اور کون نہیں ایزا گنا بیٹھے ٹھیک تو باپ جب یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ فلان کی ہے یہ الفاظِ حبا ہیں ٹھیک ہے اور ان الفاظِ حبا سے حبا ہو جائے گا اب حبا کے اندرے بنیادی شرط ہے قبضہ ہونا ٹھیک ہے تو وہ چیز آل لیڈی باپ کے قبضے میں موجود ہے قبضہ تام ہوگا ہے قبضہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے تو یوں وہ چیز آپ بچے کی ہو جائے گی اگر نہ بالک کے نام کیا ہے ٹھیک ہے بالک بچہ ہے تو کہہ دینے سے نام نہیں ہوگی ٹھیک جسے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ گھر فلان کا ہے یہ فلان کا ہے یہ فلان کا ہے یہ الفاظِ حبا تو ہیں ٹھیک ہے لیکن الفاظِ حبا ہونے کے باوجود کیونکہ قبضہ نہیں دیا ٹھیک ہے والدین اسی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اولاد کی نہیں ہو جاتی لیکن نابالک کیلئے جب یہ الفاظ کہیں ہیں اور قبضہ بھی ہے والدی کے پاس اور حبا کی تمام شاہد پائی گئیں تو اب یہ نابالک کی ہو جائیں گی اب ان کا اثر سوال زکاة ہوگی یعنی ہوگی تو جو مال نابالک کا ہوتا ہے اس پر زکاة نہیں ہوتی نابالک کے پاس جتنا ہی مال ہو اس پر زکاة نہیں ہوتی تائین کریں گے کیا چیز نابالک کی ملک ہے اور کیا چیز ملک نہیں ہے اب یہ ہے کہ اس مال پر نابالک کے حکام چلیں گے اور جو بھی احتیاطیں ہیں جو بھی احکام ہیں نابالک کے مال کے اس کے مطابق اس مال کو ڈل کیا جائے گا یعنی ایک تو زکاة بھی نہیں ہوگی اور پھر جو دیگر احکام ہوں گے ان کی بھی ریایت کرنا پڑی وہ احکام زیادہ احتیاط طلب ہوں گے اور مختلف اگر یہ بیٹیاں جو ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے جو بھی اولاد ہیں یا بالک ہے تو پھر زکاة ان کی طرف منتقل ہو جائے گی ہاں جب بالک ہے تو ساہر بات ہے زکاة پھر وہ دیں گے چھیک تو کو زور سلسلے میں شامل کرتے ہیں آپ کی شاہد میرا نام ہے شادرہ سے بات کر رہا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ ہمیں تارگر ملتا ہے تو ہم جاتے ہیں ایریا میں تو جا کے اپنا ایک گہنٹے میں وہ تارگر پورا کر لیتے ہیں دو گہنٹے میں اس کے بعد ہم گھاہ پہنچ جائیں کریں یا آٹھ گہنٹے بیٹی مکمل کرتی واپس آئیں ٹھیک ہے جی جا دیتے ہیں ایک اور کل دیجئے گا مسعود اتاری بنگلدیش شادرگام سے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے جس کے پاس بہت سارے رقم ہے پیسہ ہے وہ بینگ میں وہ پیسہ امانت رکھتے ہیں تو اس میں ہر ماہ اس کے موبائل میں یہ ایس ایم ایس شو کرتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا انٹریسٹ جمع ہوا ہے تو انٹریسٹ اپنے جیب سے یہ گریب کو سواب کی نیت کے بغیر دے دیتے ہیں تو اس کے یہ دے دینے سے بینگ میں جو انٹریسٹ جمع ہوا ہے وہ ان کے لیے لینا کیا جائز وہ حلال ہو جائے گا یہ اپنا ذاتی رقم اصل رقم میں شمار ہو جائے گا پرائے مہربانی ارشاد سرما دیجئے ٹھیک ہے جی آپ کے سوال کا بھی جواب لیتے ہیں مجھ سے اب گھنٹے دو گھنٹے میں ٹارگیٹ ان کا اچیف کر لیتے ہیں یہ اور پھر آٹھ یا نو گھنٹے کی ان کی ڈیوٹی ٹائم ہے ٹروٹل تو یہ پورا کریں گے کیا کریں گے ڈیوٹی اور ملازمت کا ایک اپنا فلسفہ ہے ٹھیک وہ یہ ہے کہ جتنے وقت کا آپ سے معاہدہ کیا گیا ہے آپ اس وقت کے اندر تسلیم نفس کریں گے تسلیم نفس یعنی خود کو سپرد کر دیں گے کہ جس طرح کا آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیت وقت بار سے کام تے پایا ہے وہ کام لیا جا سکے ٹھیک ہے اب کام نہیں ہے یا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے ٹھیک ہے لیکن وہ وقت پورا دینا شرعن واجب ہے ٹھیک یعنی چھٹی لے کر جانے تو ٹھیک ہی چلے جائیں ٹھیک چھٹی لگائیں ٹھیک لیکن پوری تنکہ لینے نہیں ہے تو پورا وقت دینا پڑھے گا ٹھیک یہ نہیں کریں گے کہ جی وقت میرا دو گھنٹے میں ہو گیا تھا کام دو گھنٹے میں لمٹائی ہے کیونکہ یہاں کام کا اجارہ نہیں ہے یہاں وقت کا اجارہ ہے ٹھیک ایک وقت آپ سے خرید کر ایک وقت آپ سے لے کر پھر آپ کو کام سپورٹ کیا گیا ہے اب کام پر ڈپینڈ نہیں کرنا وقت پر ڈپینڈ کرنا ہے ٹھیک اور دوسرا رکھ یہ ہے کہ ایک شخص وقت پورا دیتا ہے کام پورا نہیں کرتا ٹھیک وہ بھی غلطی پر ہے صحیح جتنا کام کرنا چاہیے اس کی ذمہ داری ہے کہ اتنا ہی کام کرے گا ٹھیک تو کوئی نہ سمجھے کہ جی وقت کا اجارہ ہے تو ٹھیک اب کام کریں نہ کریں ٹھیک ایسا نہیں ہے ٹائم پاس بھی نہیں کرنا وہاں اچارہ ڈالنے کے لئے تھوڑی بھلوایا ہے ٹھیک کام کرنے کے لئے بھلوایا ہے ٹھیک تو کام کیا جائے گا تو اگلی کور لیں چٹ گھم سے ایک سوال تھا پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے سودی اکاؤنٹ کھلوایا ہی کیوں ہے ٹھیک اچھے اس میں دو باتیں کی ہیں ایک تو کہا ہے کہ امان اتن رکھوا ہے سودی اکاؤنٹ کھلوایا ہی کیوں ہے ٹھیک اگر پیسے کی حفاظت مقصود ہے ٹھیک تو کرنٹ اکاؤنٹ بھی تو کھلوایا جا سکتا ہے ٹھیک تو سودی اکاؤنٹ کھلوانا نجائز ہے صحیح اور کوئی ایک تصور کہے کہ ٹھیک ہے میں کھلوا لوں گا اور پھر جو اس پر سود آئے گا اس کو بغیر سواب کی نیت کے مستحق زکاة کو دے دوں گا تو وہ یہ نیت سودی اکاؤنٹ کھلوانے کے لئے جائز ہونے کا سما نہیں بن سکتی صحیح بلکہ وہ تو ایک چھٹکارہ پانے کی صورت ہے اسے نے کھلوا لیا گلتی ہو گئی اب سکت ختم کروانا لازم ہے اب اگر کچھ اضافہ ملتا ہے تو اس سے چھٹکارہ پانے کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر سواب کی نیت کے مستحق زکاة پر خرچ ہوگا ٹھیک دو کوز اور دیتی شکا ہماری شاک پر ایک کسٹمر آتا ہے وہ چیز خریبتا ہے اوڑیجنل قیمت پر لیکن وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں بل زادہ کا بناہ کا دعا میں ایسا کیا اس کے لیے جو بل بناتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے ٹھیک ہے یہ کرکار لیجئے جو ہمارا ٹھیکتہ آ رہا ہے نا وہ ہم سے دو گہنٹے زیادہ کام کراتا ہے مرسی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نہیں گناہ اور بدی کے کام پر معاونت نہ کرو ٹھیک جو آپ سے بل بنوا رہا ہے اس کا مقصود کیا ہے ٹھیک اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے سیٹھ سے جا کر خیانت کرے گا ٹھیک کچھ پیس اپنے جیب میں رکھ لے گا اور شوئے کرے گا میں نے مل مینہ خریدہ ہے ٹھیک اور اس تمام چیز کا جو محرک بنے گا یا محرک نہ کہیں عالی کار بنے گا وہ یہ دکاندار بنے گا ٹھیک تو دکاندار بھی گناہ گار ہے ٹھیک اس کو ایسا بل بنانا جائز نہیں ہوگا اس سے دکاندار سے بات ہوئی اس حوالے سے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو نہیں چاہتے کہ اس طریقے کی کوئی سلسلہ ہو کے جتنے کی چیز بیچی ہے اس سے زیادہ کا بل بنائے لیکن پرابلم یہ آتی ہے ہم مارکٹ میں بیٹھے ہیں کمپیٹیشن سخت ہے اب وہ کہیں اور سے جا کے لے لے گا چیز اور دوسرا دکاندار اسے بنا کے دے دے گا تو ان کی بھی کچھ اب وہ دکاندار جو ہر سال عمرے پر جاتے ہیں فیملی سمیت لاکھوں پر خرچ کرتے ہیں اتنا نفاق ہم ہو جائے گا اس کو ٹھیک وہ جو بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہیں اس کے بجائے چھوٹی گاڑی ہو جائے گی ٹھیک جو مطلب اچھا کھانا کھاتے ہیں تھوڑا سادہ کھانا کھا لیں گے ٹھیک تو کمپرومائز آپ وہاں کر رہے ہیں ٹھیک گناہ کے ساتھ ٹھیک اور گناہ بھی ایسا کہ سیٹ کا بھی نقصان ہو رہا ہے ٹھیک لیکن آپ اس گاہ کو چھوڑ کر جو نقصان ہو رہا ہے اس کو فیس کرنے کے لئے تیان نہیں ہے ٹھیک تو اسی لئے تو قرآن مجید فقرآن حمید نے وہ دعوت دی ہے کہ جو گناہ سے بچتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی جگہ سے رزق دے گا اس کے وہم و غمان میں بھی نہ ہوگا سبحان اللہ تو اب یہ ہے کہ سمجھوتا وہاں نہیں یہاں کرنا ہے تقویٰ اور پیزگاری کی بنیاد پر سمجھوتا کرنا ہے کہ نہیں میں نے ایسا کام نہیں کرنا ٹھیک دوسرا جو سوال تھا کہ ٹھیکے دار دو گھنٹے زیادہ کام کرواتا ہے اب اس کا کیا اگر تو وہ معاوضہ بھی دیتا ہے ٹھیک تو اور صورت بنے گی صحیح اور مطلب فیکٹیوں میں ہوتا ہے اور ٹیم لگتے ہیں ٹھیک پہلے سے معاہدے میں شامل ہوتا ہے ٹھیک کہ کام نکلایا تو آپ رکیں گے اور کام نمٹا کر جائیں گے اس کا معاوضہ اور ٹیم کا تو معاوضہ بھی زیادہ ملتا ہے جی اور بعض لوگ تو رسیہ ہوتے ہیں اور ٹیم کے مطلب ظاہر بات ہے جو اور ٹیم سے پیسے ملتے ہیں اس سے ان کا بیلنس برقرار رہتا ہے اور وہ مناسب طریقے سے گھر چلا لیتے ہیں تو وہ تو ایک جدہ گانا صورت ہے ٹھیک اگر واقعیتاً وہ وقت سے زیادہ کام لیتا ہے جتنے کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا معاوضہ کام لیتا ہے تو اس کا ایسا کام لینا تو جائز نہیں ہے ٹھیک ظلم ہے اور حق تلفی ہے اور مختلف یہ سوال میرا خالق ٹھیکے دار کرتا تو زیادہ بہتر تھا کہ اسے پوچھنا چاہیے کہ میں ایسا کرتا ہوں تو کیا حکوم ہے ٹھیکے دار کو اگر تو وہ ظالم ہیں دعا کرتے ہیں اس کے لئے کہ اس سے توفیق ملے آمین ورنہ تو دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا بطلب لوگ اگوا کر لیتے ہیں ٹھیک بیزار پر لگا دیتے ہیں ٹھیک پچھا ٹڑواتے ہیں پہاڑوں میں جا کے کام کرواتے ہیں وہ بھی تو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا جی جی کیا آور ٹائم اور کیا ملازمیت اور کیا تنخوا تو یوں ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ظلم سے بچائے آمین اس لئے میں دو کوز اور شامل کرتے ہیں آپ کی ہماری شعب فانوس کی ہے اس میں ایک کسٹمر آتے ہیں ہم اس کو چیز وہی اس کو صاف صوف کر کے وہ ہم سیل کر دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ پلانی چیز ہے یہ یہاں سے آئی ہے اور اس کو وہی پلانی چیز کئی دفعہ ہم اس کو صاف کر کے لائٹ کو صاف کر کے ہم اس کو سیل کر دیتے ہیں تو آیا کیا جھوٹ بولنے سے یا وہی دھوکہ دے کے ہم اس کو ہم چیز دے رہتے ہیں تو کیا ہماری پوری روزی حرام ہو جائے گی ایک اور قل دیتی ہے محمد ساجد بات کر رہا ہوں لودران شہر سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں کام کرتا ہوں مٹھائی کا دکان ہے میری میں مال منگوا کے بیچتا ہوں میرے پاس سیل میں میں چاس کی یعنی کہ ایک چیز لیتا ہوں سواغے پچپن کی بیچتا ہوں تو یہی پوچھنا تھا کہ یہ ہلتر کے حلال ہے چھیک ہے جی آپ کو بھی جواب دیتا ہوں پہلا سوال جو تھا تو اب کوئی شخص جو ہے وہ قرآن چیز کو نئی کر کے بیچے مثال کہ تو قرآن چیز بکتی دو ہزار کی اور نئی بکتی آٹھ ہزار کی تو اب جو بیچ کا ڈیفرنس ہے یہ مال حرام ہے اللہ پاکبیرہ چھ ہزار روپے کا جو ٹاپ رکھا ہے یہ مال حرام ہے تو ہاں اگر اس نے کوئی چیز سولڈ طریقے سے بیچی ہے بلکہ ساتھ ستر طریقے سے کوئی جھوٹ نے بولا کوئی دھوکہ نے دیا اس کی آمدنی حلال ہے چھیک جہاں جیسا سودا ویسا حکم ٹھیک لیکن گناہ تو ہے نا ایک گناہ اس سے بھی تو بچنا ہے ٹھیک اس کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے نا اگر آپ ایک شخص کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں پورے مہینے میں ٹھیک تب بھی تو کیا آپ کے اندر اتنے سکت ہے کہ بروزہ قیامت اس کو جواب دے سکیں وہ صاحب حق بروزہ قیامت اپنا حق طلب کرے گا ٹھیک پھر کس طرح اس کا حق دینا جو ہے وہ ممکن ہوگا ٹھیک تو اس لیے یہ نہ تصور رکھیں کہ ہم بعض چیزوں میں سا کرتے ہیں باقی صحیح کام کرتے ہیں ٹھیک وہ بعض چیزوں میں غلطی کر رہے ہیں اس غلطی سے بھی بچنا ضروری ہے ٹھیک مٹھائی کا کام ہے ٹھیک تو مٹھائی کا کام ہے ساتھ سترہ اگر کام ہے تو کوئی حج نہیں ہے آپ خود بنائیں یا کسی سے لاکر بیچیں ٹھیک تو کیونکہ جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے برانڈ وہ سارا مال کتھڑے بناتے ہیں انہیں نمگو کا ٹھیک آئیک کو دیا ہوا ہے تو جناب سماسے کا ٹھیک آئیک کو دیا ہوا ہے تو جناب پلان کا ٹھیک کو دیا ہوا ہے تو وہ بھی تو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایٹم کو تو بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک تو آپ کسی اور سے خرید کر لے کر آتے ہیں اور آگے بیچیں بیچتے ہیں اپنا نفع رکھ کر یہی تو تجارتے ہیں ٹھیک ڈال چاوال کے اندر یہ ہوتا ہے نا جی تو مٹھائی کے اندر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ماشاء میرے سحوال یہ کہ ریڈی لگا رہا ہوں جس میں فرور یہاں سب بھی بیچ رہا ہوں ہم انہیں کسٹمر کے سامنے چیز رکھیتے ہیں دکان پہ وہ چیز دیس رو پہ کلو بک رہی ہے لیکن میں دیس رو پہ بیچ رہا ہوں میں نے منڈی سے بھی سرستی لیا لیکن وہ قوالٹی میں بھی حل کیا لیکن کسٹمر کو دکھا کے بتا کے کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں آیا اس میں تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ریڑی پہ فرور بیچتے ہیں جو چیز دکان پہ بیس کی ہوتی ہے وہ دس کی بیچتے ہیں اور کالٹی میں بھی ڈیفینیٹل فرق ہوتا ہے لیکن کسٹمر کو دکھا دیتے ہیں کسٹمر کے سامنے ہی بیچتے ہیں تو آیا جائز ہی لگتا ہے بیس کی ہوتی وہ دس کی بیچتے ہیں بیس کی دکان پر ملتی ہے یہ کیونکہ ریڈی لگاتے ہیں تھیلہ لگاتے ہیں تو اس پر یہ دس کی دیتے ہیں پھریکن کالیٹی میں بھی انڈرسوٹلی ڈیفرنس ہوتا ہے اور وہ کسٹومر کو یہ بتا بھی دیتے ہیں اور دکھا بھی دیتے ہیں ہاں اگر یہ موبال کا آرائی نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے اور سبزی تو سامنے ہوتی ہے بعض اوقات یہ الگ بات ہے کہ دکان دارے کے ٹیکنکس بھی ہوتی ہیں بعض اوقات تو سامنے ہے اس کو کچھ چھانٹے کا اختیار ہے یا کچھ چھانٹے کا اختیار نہیں ہے اس کو آپ بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی چیزیں ملے جو لیں ہیں دون اور طرح کی چیزیں تو دھوکے کا کوئی پہلو نہیں ہے دونچائی سے کوئی حرک نہیں ہے ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا اللہ زوجل ہمیں علم دین حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریاں دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا موسیقا موسیقا